آگے بڑھتے ہیں چیرمن پی ٹی آئے عمران خان نے جنرل آسم منیر کو نئے آرمی چیف کا عوضہ سمالنے کی مبارک بات دی نئے چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کے نام بھی مبارک بات کا پیغام دے دیا ٹویٹر بیان میں عمران خان نے کہا ریاست کی طاقت عوام ہی کی وجہ سے ہے امید ہے نئی لیڈرشیپ اعتماد کے خزارے کو ختم کرنے کے لیے کام کرے گی ریاست کی طاقت عوام ہی کی وجہ سے ہے عمران خان کی نئی عسکری قیادت کو مبارک بات عمران خان نے ٹویٹر بیان میں آرمی چیف جنرل آسم منیر اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کو مبارک بات دی ٹویٹر بیان میں انہوں نے قید عظم کے 1947 کے خطاب کے الفاظ بھی شیئر کیے چیرمن پی ٹی آئی نے امید ظاہر کی کہ نئی لیڈرشیپ عوام اور ریاست کے درمیان گزشتہ آٹھ ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی کوشش کرے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانیاں ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے ہٹے گا اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پان پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے